السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ان میں سے کونسی صورت کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے آپ کی اپشن ہے اے صورہ یاسین بی صورہ رحمان سی صورہ ملک ڈی صورہ اخلاص آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب آپ کی اسکرین پر بی صورہ رحمان کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی آپ کی اپشن ہے اے سترہ ربیو الاول سن تراسی ہجری بی چودہ ربیو الاول سن تراسی ہجری سی اکیس ربیو الاول سن بیاسی ہجری ڈی سترہ ربیو الاول سن بیاسی ہجری آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب آپ کی اسکرین پر اے سترہ ربیو الاول سن تراسی ہجری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا آپ کی اپشن ہے اے پندرہ رجب المرجب سن ایک سو بابن ہجری بی اکیس رجب المرجب سن ایک سو انچاس ہجری سی سترہ رجب المرجب سن ایک سو اٹالیس ہجری ڈی پندرہ رجب المرجب سن ایک سو انچاس ہجری آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب آپ کی اسکرین پر ڈی پندرہ رجب المرجب سن ایک سو اٹالیس ہجری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک کہاں ہے آپ کی اپشن ہے اے جنت البقی میں بی کوفہ میں سی بغداد میں ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب آپ کی اسکرین پر اے جنت البقی میں ان میں سے کون سا نام حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہے آپ کی اپشن ہے اے قاسم بی عبداللہ سی محسن ڈی زبیر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب آپ کی اسکرین پر سی محسن حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے تھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب جو ہم نے کل سوال کرا تھا اس سوال کا جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں سوال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی آپ کے اپشن تھے اس کا صحیح جواب ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور سب سے پہلے صحیح تین جواب دینے والوں کے نام ہیں راہلہ اسماعیلیہ مہاراش سے عمران ملک دبئی سے محروض ملک بریلی شریف سے آج کا سوال جس کا جواب آپ کو دینا ہے سوال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کو میراج شریف کب عطا ہوئی آپ کے آپشن ہیں اے رمضان کی ستائیسویں شب کو بی رجب کی ستائیسویں شب کو سی رمضان کی اکیسویں شب کو ڈی شابان کی پندرمیں شب کو اگر آپ کو اس سوال کا فہی جواب معلوم ہے تو آپ فوراں کمیونس میں اپنا جواب لکھیں جواب کے ساتھ اپنا نام اور سٹیٹی کا نام ضرور لکھیں اس سوال کے صحیح جواب کے لیے کل کا اپیسوڈ ضرور دیکھیں